پھر تتیم چارن دھرم گو پی تھائے پرہویا سے مرد درگنا گئی بتاؤں گا پہلے ایک طرف سے آئیے محمد دیکھئے کتنی جگہ بیدوں میں آیا محمد اے تس مننن ترے ملک آچار اور سمن بیتہ محمد اتی خیاتہ شش شاکہ سمن بیتہ اے تس منن ترے ملک آچار اور سمن بیتہ محمد اتی خیاتہ شش شاکہ سمن بیتہ محمد ہم دو بار پڑھا اس منتر کو محمد اتی خیاتہ شش شاکہ سمن بیتہ شریمت بھاگوت مہان پران اسکند بارہ دھائے دو منتر نمبر اٹھارہ آئیے محمد ہو گیا شریمت بھاگوت مہان پران اسکند بارہ منتر نمبر اسکند بارہ دھائے دو منتر نمبر سترہ دوسرا جو پڑھا وہ سترہ ہے اور پہلا جو پڑھا تھا وہ اٹھارہ ہے ایک میں محمد ایک میں محمد احمد دیکھ لیجئے پہلے ان تین منتروں کو سمجھ لو اس کے بعد پھر ضرورت پڑھے گی تو اور پڑھیں گے سترہ والا منتر دیکھ لیجئے اگیاں ہے تو کی رت انتیم کلکی کے آنے سے پہلے انتیم موتار کے آنے سے پہلے کلکی مارشی کے آنے سے پہلے اندھکار ہوگا جہالت ہوگی تاریخی ہوگی اندھیرہ ہوگا اگیاں ہے تو کی رت وہ کلکی جب اس دھرتی پر آئے گا تو پہلے اگیاں تا کو جہالت کو تاریخی کو ختم کرے گا اگیاں تا جہالت کو ختم کرے گا جہالت ہے تو کی رت اور سب کا ہتکاری ہوگا سب کے لیے آئے گا صرف مسلمانوں کا نہیں ہوگا اس چیز کو سمجھئے ہے تو کی رت سب کا ہتکاری ہوگا جیسے سورج جب نکلتا ہے تو اس کی روشنی ہندو کو بھی ملتی ہے مسلمان کو بھی ملتی ہے سکھ کو بھی ملتی ہے عیسائی کو بھی ملتی ہے سورج کسی دھرم کا نہیں ہوتا ہے وہ سب کا ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتیم رشی جب آئیں گے تو وہ سب کے ہتکاری ہوں گے یعنی وہ جو شکچہ لے کر آئیں گے جو تعلیم لے کر آئیں گے وہ تعلیم سب کے لیے ہوگی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں سب کے لیے ہوگی نام کیا ہوگا محمد اندھکارم جب ملائیں گے اصول ہے جب ملائیں گے تو کیا پڑھا جائے گا الگ الگ کر کے پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے یہ الگ الگ کر کے پڑھیں گے اور جب ایک ساتھ پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے جیسے جب الگ الگ پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے اور جب ملا کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے ایسے ہی نون کے زبر کو لام سے ملا دیا جائے گا تو علف گر جائے گا کیا ہوگا ایسے ہی جب یہاں الگ الگ کر کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے محمد اندھکارم الگ الگ پڑھیں گے تو آ پڑھا جائے گا اور جب ایک ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو اس کا اچھاڑ تلفز کیسے ہوگا پرانششن اس کا کیا ہوگا موہ مدان دکارم مدان دکارم آ گر جائے گا اور وہ آ کی آواز دا میں بڑھ جائے گی موہ مدان دکارم ناشم اندھیرے کو ناش کرنے والے کا نام محمد ہوگا وہ محمد جب اس دھرتی پر آئیں گے تو ان کے آنے کے بعد اندھیرہ ناش ہو جائے گا اندھیرہ مٹ جائے گا اندھیرہ ختم ہو جائے گا سچ میں محمد الرسول اللہ کے آنے سے پہلے عرب کے اندر اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا پوچھو علماء سے عورتیں اس تریاں خانِ قعبہ کا بلکل ننگی ہو کر تواف کیا کرتی تھی ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا وہ برہنہ اور ننگی ہو کر برہنہ ہو کر ننگی ہو کر وہ تواف کیا کرتی تھی شادی کے نئے نئے طریقے تھے لڑکا نکاح کر کے کسی لڑکی کو اپنے گھر لاتا تھا اس کے ساتھ پہلی رات وہ اپنی بی بی کے ساتھ نہیں گزارتا تھا بلکہ اپنی عورت کو کسی اپنے دوست کے گھر بھیج دیتا تھا اور اپنے دوست سے کہتا تھا کہ تم اس کے ساتھ ملو تم اس کے ساتھ مجامیت کرو ہم بستری کرو وہ اس کے ساتھ ملتا تھا جب پتہ چل جاتا تھا کہ میرے دوست سے اس کا حمل ٹھیر گیا گرب ٹھیر گیا تب پتی اپنی پتنی کو اس کے گھر سے لے آتا تھا اور ایسا اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ بچہ نیک اور شریف پیدا ہو یہ وہ لوگوں کی نظروں میں اپنے بچے کو شریف بنانے کے لیے ایسا کرتے تھے شادی تو خود کیے گھر میں لے کے بھی آئے لیکن ملتے نہیں تھے جب تک کہ اس کا دوست اس کا کوئی ساتھی اپنی اس کی بیوی سے نہ مل لے اور یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ اس سے حمل ٹھیر گیا ہے یہ شادی کا طریقہ تھا ایک اور طریقہ یہ تھا کہ ایک عورت سے تین چار پانچ چھے دس تک لوگ ملتے تین سے زیادہ اور دس تک دس سے زیادہ نہیں دس سے نیچے یعنی نو یا دس دس سے زیادہ نہیں ایک عورت سے اتنے لوگ ملتے پورے سال ملتے آج ایک دو ملے کل ایک دو ملے ایک دو مہینے کے بعد ملے ایسے ملتے حاملہ ہو جاتی تب بھی ملتے اور حمل کے آخری تو تین مہینے میں چھوڑ دیتے جب بچہ پیدا ہو جاتا جب اس عورت کے بچہ پیدا ہوتا تو اس عورت وہ دسوں کو بلاتی جتنے لوگوں کے ساتھ سمپرک میں تھی سب کو بلاتی اور اس کے بعد کہتی کہ تم بھی ملے تم بھی ملے ہم سے تم نے بھی ہم سے ملاقات کی اب یہ بچہ میرے پیدا ہوا ہے اب یہ عورت اس بچے کو جس کی گود میں رکھ دیتی یہ عورت اس بچے کو ان دسوں لوگوں میں سے جتنے لوگوں سے ملے جس کی گود میں رکھ دیتی تھی یہ اسی کا بچہ مان لیا جاتا تھا اور یہ اس کی پتنی مان لی جاتی تھی اور جس کی گود میں بچہ رکھا گیا وہ اس عورت کا پتی مان لیا جاتا تھا اور مجال نہیں تھی کہ کوئی اس سے انکار کرے یہ سب شرافت اور طہارت کے نام پر ہوتا تھا نکاح کا ایسا بھینکر اس طریقے کے بھینکر طریقے تھے جوے میں لوگ رقم ہارنے کے بعد مکان لگا دیا کرتے تھے اور مکان ہارنے کے بعد اپنی پتنی جوے میں لگا دیا کرتے تھے اور جوے میں پتنی ہار گئے تو اپنی جوانی بیٹی بھی جوے میں لگا دیا کرتے تھے میرے بھائیوں اتنا اندکار تھا اتنا اتنی جہالت تھی ویدوں کے آدھار پر دیکھا جائے ویدوں کے آدھار پر تو جہالتی جہالت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اسی کو کہا گیا اگیان ہے تو کی رت محمد اندکارم ناشم جہالت کے دور میں آئیں گے ہے تو کی رت سب کے ہتھکاری ہوں گے سب کے لئے آئیں گے محمد ان کا نام محمد ہوگا اندکارم ناشم ان کے آنے کے بعد اندھیرہ دور ہوگا ان کے آنے کے بعد اندھیرے کا ناش ہو جائے گا اندھیرہ مٹ جائے گا محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد ایسا اندھیرہ مٹا ایسا اندھیرہ مٹا کہ آج بھی سعودی عرب کی سرزمین پر جا کر دیکھ لو اگر آپ کا دس ریال بیس ریال سو ریال اگر زمین پر گر گیا ہے پڑا ہوا ہے تو کسی کی حمد نہیں پڑتی ہے کہ وہ اس کو اٹھا لیں کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے دیکھ رہے ہیں اٹھا لیا تو جس کا ہے اس تک پہنچاؤ اور پتہ چلا کہ نہیں پہنچایا اور اعلان بھی نہیں کیا تو پھر ہاتھ کٹھواؤ آج بھی ادھر تو اگر مولانہ جرجیس کو مل جائے تو سب سے پہلے تو یہاں کی پولیسی سیٹ ہو جائے گی آدھا تیرا آدھا میرا اب جس کا ہے وہ چیخ رہا لیکن اب اس کو نہیں ملے گا ہٹ ملے ہی نہیں ہے ہی نہیں وہاں یہ اٹھائیں گے تو ہاتھ کڑنے تک کی نوبت آئے پڑا رہتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا پولیسی کو اٹھانا پڑتا ہے اور وہی باکس میں ڈال دیتی ہے باکس میں ڈال دیتی ہے یہ حالت ہے ایسا اندھیرہ میٹرہ جائیے سعودی عرب کی سرزمین سے تین سال کا ریکارڈ گورنمنٹ سے کہیے کہ دے پانچ سال کا ریکارڈ آپ منگوائیے پانچ سال کے ریکارڈ میں آپ کو ایک بھی ریپ کی گھڑنا نہیں ملے گی ایک بھی ریپ کی گھڑنا نہیں ملے گی پانچ سال کے ریکارڈ میں انڈیا کا ریکارڈ مگا کے دیکھیں تو پتہ چلا بی جے پی کے نیتے ہی ملیں گے آپ سب سے دیکھیں یہ ریپ پیشٹی ہے ریپ پیشٹی ہے ریپ پیشٹی ہے پھلا پھلا ستہ دھاری ملیں گے پاس سال کی زندگی میں ایک بھی ایک ریپ کا کیس نہیں ملے گا اور یہاں کوئی تھانہ ایسا باقی نہیں بچے گا جہاں ریپ کا کیس درج نہ ہوگی انڈیا ٹوڈے کی ریپورٹ تو یہ کہتی ہے کہ انڈیا کے اندر ہر سات منٹ میں ایک بلاتکار ہوتا ہے ہر سات منٹ میں ایک ریپ پورے انڈیا کا ایک ریکارڈ ہے ہر سات منٹ میں ایک ریپ ہر تین منٹ میں شراب پی جا رہی ہے ہر چار منٹ میں ایک چوری ہو رہی ہے ہر سات منٹ میں ایک ریپ ہو رہا ہے انتیم مہارشی انتیم سنتشتہ جب اس دنیا میں آئے گا اس کا نام محمد ہوگا اس کے آنے کے بعد اندیرے کا ناش ہو جائے گا اندیرہ مٹ جائے گا محمد ہو گیا محمد اے تسمی ننطر ملیکش آچارڈ سمن ویتہ یہ اٹھاروہ ہے منٹر اے تسمی ننطر ملیکش آچارڈ سمن ویتہ ملیکشیوں کے آچارڈ آئیں گے ملیکشیوں کے آچارڈ آئیں گے ملیکش انپڑا جائے آچارڈ مانی گرو ٹیچر پڑھانے والا موعلیم سکھلانے والا انپڑوں کے اندر ایک آچارڈ آئیں گے سمن ویتہ ان کی نظر میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوگا سب کو برابر کی نظر سے دیکھیں گے اے تسمی ننطر ملیکش آچارڈ سمن ویتہ مہامد تی خیات مہامد تی خیات شش ساکھا سمن ویتہ ان کی خیاتی ان کی شہرت مہامد کے نام سے ہوگی ایک جگہ محمد ایک جگہ محمد ان کی پہچان کس سے ہوگی مہامد کے مہامد کے نام سے ہوگی انپڑوں کی اندر ہی آئے تھے محمد رسول اللہ اور عرب سے زیادہ انپڑ کون ہوگا ان کو تو امی کہا جاتا تھا امی عربوں میں کیوں اپنی ماں کے پیڑ سے پیدا ہونے کے بعد بچہ جس طرح انپڑ ہوتا ہے اس کو کچھ بھی لکھنا پڑنا نہیں آتا عرب کے لوگ اس کو کیا کہتے تھے امی ماں کے پیڑ سے جیسے بچہ نکلتا ویسے ہی ماں کے پیڑ سے نکلا ہوا امی انپڑ تو بتائیے ماں کے پیڑ سے پیدا ہونے والا بچہ جیسے انپڑ ہوتا ہے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب پیدا ہوئے تو آپ بھی امی تھے اب سنیئے انپڑ کا معنی کیا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے انپڑ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول کو کسی نے پڑھایا نہیں تھا استاز کسی استاز نے پڑھایا نہیں تھا لیکن جب یہ کہا جائے کہ محمد رسول اللہ سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ محمد رسول اللہ کو اللہ نے پڑھایا تھا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں اللہ نے پڑھایا ہے اللہ نے اللہ نے پڑھایا اللہ تعالی نے جبرائیل کو قرآن دیا جبرائیل دنیا میں آتے تھے تو اللہ نے جبرائیل سے کہا ایسے پڑھاؤ اور جبرائیل ویسے پڑھاتے تھے تو اور سنیے ایک چیز اور بتائیں مولانا جرجیس کو بیس سال پہلے میرے استاذ نے کیا پڑھایا تھا آج میں بہت سی باتیں یاد نہیں ہیں بہت سی باتیں یاد ہیں اور بہت سی باتیں یاد نہیں ہیں ایسا ہوتا ہے ہم کسی بچے ہم خود اپنے بچے کو یہ پڑھاتے ہیں تو آج جو سبق جب گھر جاتے ہیں تو اپنے چھوٹے بچے کو ہم پڑھاتے ہیں تو جب پڑھاتے ہیں تو آج اس کو پڑھایا کل اس سے سن رہے ہیں تو آدھی چیز یاد رہی اور آدھی بھول گیا بچہ بچہ گیا بڑا بھی وہ ضروری نہیں ہے کہ سب باتیں یاد رہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے انسان جب کسی انسان کو پڑھاتا ہے تو انسان کا پڑھایا ہوا سبق بھولا بھی جا سکتا ہے بھولایا بھی جا سکتا ہے لیکن اللہ جب کسی کو پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا سبق کبھی نہیں بھولایا جا سکتا دلیل چاہیے اب ہمارے پاس دلیل کسی کٹھ ملہ کی لکھی ہوئی کتاب سے تو ملے گی نہیں ہم لوگ جو دلیل دیں گے تو قرآن حدیث سے ہی دیں گے اللہ تعالی نے خود کہا سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنْسَا پڑھے ہیں نا سَبِّحِزْمَ رَبِّكَ الْعَالَى کی صورت یاد ہوگی آپ کو پڑھئے اس میں سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنْسَا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنْسَا ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں بتائیے چلا اللہ جب کسی کو پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا سبق انسان بھول نہیں سکتا انسان کا پڑھایا ہوا سبق انسان بھول سکتا ہے لیکن اللہ کا پڑھایا ہوا سبق انسان نہیں بھول سکتا اور اللہ ہر انسان کو پڑھاتا نہیں ہے اسی کو پڑھاتا ہے جو اس کی نظر میں خاص ہوتا ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالی کا استاذ کون ہے اللہ کی نبی کا استاذ کون ہے اللہ کس نے پڑھایا اللہ نے آپ سنیے عرب کے لوگ امی تھے انپل تھے اور انہی انپلوں میں ایک امی ایک انپل لوگوں کی نظر میں وہ انپل تھا عرب والوں کی نظر میں انپل تھا کیوں کیونکہ عرب کے لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ محمد جب پیدا ہوئے تو ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا دو مہینہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب چھ سال کی ہوئی تو ان کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا جب آٹھ سال کے ہوئے تو ان کے دادا بھی چھوڑ کے چلے گئے عبد المطلب کا بھی انتقال اس بچے کو تو کسی نے پڑھایا ہی نہیں ہے چالیس سال کے بعد نبی بن گئے عرب کے لوگ جانتے تھے یہ تو ویسا ہی ہے جیسے ہم لوگ اپنی ماں کے پیڑ سے پیدا ہوتے ہیں یہ تو ویسا ہی انپل ہے قرآن نے اسی طرح بشارہ کیا اسی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہاں یاد کرو اللہ تو وہ ہے اللہ تو وہ ہے اللہ تو وہ ہے بَعَضَ فِي الْأُمِّئِنَ رَسُولَ مِّنْهُمْ جس نے امیوں کی اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس نے انپلوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا وہ رسول کیا کرتا ہے اب بید دیکھئے آچار وہ انپڑوں میں جائیں گے ان کے گرو ہوں گے تو گرو اگر انپڑ ہوتا تو انپڑ تو گرو نہیں ہو سکتا ہے پڑھانے والا انپڑ تو نہیں ہو سکتا ہے وہ ملیکشیوں میں انپڑوں میں جائیں گے لیکن ان کے گرو ہوں گے ان کو پڑھائیں گے ان کو سکھلائیں گے اللہ نے بھی کیا کہا ہم نے انپڑوں کی اندر ایک رسول انہی میں سے بھیجا وہ رسول کیا کرتا ہے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں وَيُوزَكِّهِمْ ان کو شرک اور بدات اور گناہوں کی دلدل اور گندگی سے پاک و صاف کرتے ہیں وہ نبی ان کو گناہوں کی ناپاکی کی اور شرک اور بدات کی گندگیوں سے نکالتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور وہ نبی ان کو قرآن اور حدیث کتاب و حکمت سکھلاتے ہیں سکھلانے والا ہی تو معلم ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وہ سکھلاتے ہیں کتاب اور حکمت وہ سکھلاتے ہیں ان کو قرآن اور حدیث وہ سکھلاتے ہیں ان کو دین کی باتیں سکھلانے والا آچار ہوا سکھلانے والا گروہ ہوا وید نے جو گروہ بتایا ہے آخری نبی کو لیکن نام بتایا محمد اتخیات محمد کے نام سے مشہور ہوں گے محمد کے نام سے مشہور ہوں گے آچار ہوں گے گروہ ہوں گے انپڑوں کے اندر آئیں گے اور آگے کیا کہا سمن ویدہ ان کی نظر میں کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوگا وہ سب کو برابر کی نظر سے دیکھیں گے سب کو برابر کی نظر سے